ناظرین سلام علیکم مزفر نگر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں مولانا کی خدمت میں آپ حضرات کو لے کے چلتا ہوں مولانا سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا اس وقت آپ بنارس سرزمین بنارس مجلس خطاب کرنے آئے تھے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہمارے چینل کی خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے دستیاب ہوئے اور اس موقع پر میں آپ سے مولانا یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سرزمین بنارس جو کہ بنارس سرزمین اس وقت ہندوستان کے پردھان منتری مانین نریند موڈی جی کی سانسدی چھت رہے اس سرزمین سے آپ پوری دنیا میں بنارس کے عددار چینل کی جانب سے یہ پیغام میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جو آپ سے گفتگو ہو وہ بس یہ ہو کہ جو نرسیمہ نند نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ٹپڑی کی ہے اس کے بارے میں سرزمین بنارس جو کہ بنارس سرزمین ہندوستان کے پردھان منتری نریند موڈی کی سانسدی چھتر ہے یہاں سے آپ کیا پیغام نشر کرنا چاہیں گے پورے ہندوستان کو جو قومی ایکتہ کے پرتیک ہو جیسے کہ ہمارے شہر بنارس سے ایک بزرگ شاہر نے کیا خوب کہا ہندوستان کے حوالے سے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندووں کی جو محبت ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے اور جب تک ہندوستان ہے تب تک وہ محبت قائم رہے گی اس شیر کے ذریعے نظیر بنارسی کہتے ہیں کہ گونجے کہیں پہ سنگ کہیں پہ ازان ہو جب ذکر ایکتہ ہو تو ہندوستان ہو یہ نظیر بنارسی صاحب کا شیر ہے جو پوری دنیا میں سنا گیا اور اس کو پوری دنیا نے سراہا ہندوستان کے حوالے سے اس محبت کو فتنہ فساد کی شکل دینے کی کوشش کی ہے نرسیمہ نند نے آپ کا کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کے چینر کا کہ آپ نے برحال اس موضوع پہ جو اس وقت کا سب سے گرم اور سخت ترین انوان مسلمانوں کے درمیان بنا ہوا ہے برحال جو شیر آپ نے پڑا حقیقت میں وہی ہندوستان ہے کہ یہاں اگر ایک طرف مندر کے گھنٹے کی آواز آتی ہے تو دوسری طرف مسجد کے منار سے آزان کی آواز آتی ہے یہی ہندوستان ہندوستان آپ کو نقشے پہ اگر دیکھنا ہے تو جب آپ کسی گلی سے گزریں گے اور گلی میں دس وقت ہوں گے تو اس میں پانچ ہندووں کے ہیں اور پانچ مسلمانوں کے ہیں یہاں ہندو کے گھر کا دروازہ مسلمان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھلتا ہے اور مسلمان کے گھر کا دروازہ ہندو کے گھر کے سامنے کھلتا ہے یہاں عید کے دن ہندو مسلمان کے گھر مبارک بات دینے آتا ہے اور دیوالی کے دن ہندو کے گھر مسلمان مبارک بات دینے جاتا ہے یہی ہندوستان ہے یہی میرا ملک ہے اور یہی میرے وطن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں جو ہے وہاں تہذیب کو بلند کیا جاتا ہے نہ کہ ہمارے ذاتی نظریات کو یہ جو شخص جس کا نام آپ نے لیا نرسی مانن سرسوتی کیا ہے برحال جو بھی نام ہے اس کا ہم تو دعا کریں گے کہ اشور اللہ بھگوان خدا اسے ہدایت دے اس کو سمجھائے کوئی کہ ہندوستان کسے کہا جاتا ہے میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھنا ہر بھگوان پہننے والا اگر کوئی بیان دے تو اس کے بیان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمام ہندووں کی سوچ ہے اور ہر ٹوپی پہننے والا اگر کوئی بیان دے دے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کی سوچ ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہنے والا کون ہے یہ جو شخص ہے جہاں تک میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا ایک گرم موضوع ہے اور ہر آدمی اس پہ بول رہا ہے اور ہر تمام طرف سے اس کی جو ہے وہ ویڈیو نکل کے آ رہی ہیں لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی کچھ اہم شخصیات ہیں اگر میں کہوں کہ اس ملک کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے تو میرے ملک کا پہلی کلاس کا بچہ بھی یہ بتا دے گا کہ اس ملک کی سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ جناب مہتمہ گاندی جنہیں ہم باپو کہتے ہیں باپو نے ہمیں آزادی دی ہے باپو نے ہمیں اس ملک میں جینے کا دھیکار اور سب سے بڑی بات اگر باپو نہ ہوتے تو شاید ہم آج اس ملک میں جو ہے وہ کھلی ہوئی سانس نہ لیتے باپو نے بتایا کہ انگریزوں سے کیسے لگنا ہے اور باپو نے بتایا کہ زندگی کو کیسے آگے بڑھانا ہے وہ شخص کہ جس کی تصویر ہندوستان کے کسی بھی عدی کاری کسی بھی دفتر میں آپ جائیں گے تو جہاں آفیسر بیٹھا ہوگا پیچھے جو دو چند چند تصویر لگی ہوگی اس میں پہلی تصویر مہتمہ گاندی کی لگی ہوگی ہندوستان کے ہر نوٹ پر مہتمہ گاندی کی تصویر ہے اس کا ملک یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا آدمی وہ مہتمہ گاندی ہیں اس شخص نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر جو میں کہہ رہا ہوں یہ آن ریکارڈ ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں مہتمہ گاندی کو اس ملک کا پہلا دہشتگرد کہا ہے کیا اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی کیا اگر مہتمہ گاندی دہشتگرد تھے کہ نہیں مگر اس نے کہا ہے اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ مہتمہ گاندی وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اتنے ہزار ہندو مارے گئے اور اتنے ہزار ہندو کا خون بھا اور اتنے ہزار ہندو کی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا گیا یہ اتنا جاہل آدمیے کے سے یہ نہیں معلوم کہ مہتمہ گاندی کی آواز پر خالی ہندووں نے خون نہیں دیا مسلمانوں نے بھی خون دیا تاریخ گواہ ہے بھئی یہاں کی مٹی میں خالی ہندووں کا خون نہیں ہے مسلمانوں کا بھی خون موجود ہے باقیدہ وہ شیر مشہور ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو مگر اس نے کہا اچھا خیر وہ یہاں تک نہیں رکا کہ اگر وہ یہ یہاں تک رک جاتا کہ وہ مہتمہ گاندی کو برا کہہ رہا ہے اور مہتمہ گاندی کو دہشتگر بتا رہا ہے وہ یہاں نہیں رکا وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور جس شخص نے مہتمہ گاندی کے سینے میں گولیاں اتارے تھی جو شخص مہتمہ گاندی کا قاتل تھا جو شخص اس ملک کا پہلا دہشتگر تھا جس شخص نے یہاں کے بابا انقلاب بابا اعزادی مہتمہ گاندی کو گولی مار کر شہید کیا اس نے اسے اپنے آئیڈیل بتایا اس کے دفتر میں اس کی تصویر لگی ہے یہ اس تصویر پر پول چڑھاتا ہے کیا مطلب مگر اس نے دیکھا کہ اس نے اتنا بڑا جملہ کہا مگر کوئی اثر نہیں ہوا پھر یہ قدم آگے بڑھا اور اس نے ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جس اگر ہم کہیں تو ہندوستان کے ماتھے کا جھومر اور تاج اس صدی میں جناب عبدالکلام آزاد صاحب جو ہمارے ملک کے راشت پتی رہے ہیں اتنے بڑے منصب پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو آئیٹمی طاقت دیکھے گیا ہے جس نے آپ کو آئیٹم بم دیا ہے جس نے آپ کو دنیا کے سامنے سربلن کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کو عزت اور سرفرازی ملی ہے اس نے کہا کہ عبدالکلام آزاد ایک مسلمان تھا اور وہ دہشتگر تھا اور اس نے ہی پاکستان کو جو ہے وہ آئیٹم بم کے فارمولیت دیئے ہیں یہ اس نے کہا یہ آن ریکارڈ ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی نہیں اس نے پہلے مہتمہ گاندی کو کہا کوئی کاروائی نہیں اس کے بعد اس نے جو ہے وہ راستپتی بھارت کے راستپتی جناب عبدالکلام آزاد کو کہا نہیں اب اس کی جرات بڑھ گئی کیونکہ حکومت نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی پرشاستان نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اس کی جرات بڑھ گئی تو اس نے پیغمبر اسلام کی توہین کی اور پیغمبر اسلام کے خلاف کلامات کہیں جسے ہم دوران نہیں سکتے یہ جو جاہل پیغمبر اسلام کے بارے میں اور قرآن مجید کے لئے بکواس کر رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے آیات انہیں قرآن پڑھا ہے پوچھی اس سے جا کے کیا اس نے قرآن پڑھا ہے کیا اس نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھا ہے سمجھا نہیں اپنی طرف سے بکواس کر رہا ہے کیوں تاکہ سستی شہرت پا جائے تاکہ وہ ایک چہرہ بن جائے تاکہ وہ اس کی فکر والی جتنے لوگ ہندوستان میں سب اس کو اپنا لیڈر مان لیں اس نے پیغمبر اسلام کی توہین کیا اور پیغمبر اسلام کی توہین کیا چھوڑ دیجئے بھگوا پہننا مہین نہیں ہے ہمارے لئے بھائی جس ملک میں اس جیسے لوگ ہیں جو بھگوا پہن کے پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں وہیں اسی ملک میں شنکر آچاریے جو ہندووں کے ایک عظیم لیڈر ہیں ان کی تقریر بھی یوٹیوب پہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ہر گھر میں اگر آپ محبت اور امن کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ایک نسخے کو پہنچانے ہیں اب آپ کسے صحیح مانیں گے اس ڈاسنا کے پجاری کو شنکر آچاریے کو تو مولانا صاحب کیا آپ کو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ جو شنکر آچارے صاحب نے جو باتیں کہیں یہ محبت کے پرتیک کہیں تو اسی محبت میں زہر گھولنے کے لیے یہ سورستی صدانہ نے یہ بات کہیں کہ تاکہ جو اور انہی کے مذہب کے جیسے شنکر آچارے جی نے کہا کہ مسلمہ ہندوستان کے ہر گھر میں قرآن کی ایک تصویر ہی صحیح یعنی کی فوٹو کاپی ہی صحیح مطلب ایک پیج ہی صحیح قرآن کا ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا میسجہ ہندو اور مسلمان کی اقتہ کے لیے اسی اقتہ میں زہر گھولنے کے لیے اس نے یہ بیان دیا لیکن امر بھائی میں آپ کی خدمت محرز کروں ہمارا مہم یہ نہیں ہے ہم پہلے ابھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں ایک جیسا لباس پہننے ہوئے ایک قرآن کی خلاف بول رہا ایک قرآن کی حمایت میں بول رہا آپ ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں ایک ویڈیو آئی ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی بعد میں جب اس نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس نے کہا کہ میں غلط تھا مسئلہ یہ نہیں ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ شنکر آچاری ہے اور اس میں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے وہ شخصیت ہے جیسا ہزاروں لوگ فالو کر رہے ہیں اس ملک میں اگر آپ جائیں گے اور ہندو کے جو بڑے لیڈرز ہیں جو بڑے چہرے ہیں بدلاً مراری باپو کبھی آپ نے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بولتے دیکھا شریع روی روی شنکر کبھی مسلمانوں کے خلاف بولتے دیکھا یا اور جتنے بڑے لوگ نہیں بولتے جب بھی بولے گا جاہل بولے گا کیوں؟ اس لیے کہ جہالت محبت اور امن کی دشمن ہیں جب جاہل ہوتا ہے تو فضا چاہتا ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہیں وہاں جنگ ہوتی ہیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے شنکر آچاری یہ عالم آدمی ہے پڑھا لکھا ہے مراری باپو پڑھے لکھے ہیں روی روی شنکر پڑھے لکھے ہیں یہ جاہل ہے یہ وہ شخص ہے جس کو باقیدہ ہندوستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے یہ پیغمبر اسلام کی توہین کر رہا ہے یہ قرآن مجید کی توہین کر رہا ہے یہ جس ملک میں رہ رہا ہے اور جس ملک میں ہم یہاں موجود ہیں اس وقت اس کے موجودہ صدر جو ہیں جنہیں پرائیم نیسٹر کہا جاتا ہے جسے پی ایم کہا جاتا ہے جناب شریف نرندر مودی صاحب جب امارات میں جاتے ہیں جب سعودیہ میں جاتے ہیں جب دبئی میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کہہ کے آتے ہیں کیا قرآن کی توہین کر کے آتے ہیں کیا پیغمبر اسلام کی توہین کر کے آتے ہیں اسے نہیں پتا پیغمبر اسلام ایک کردار نہیں ہے ایک تہذیب کا نام ہے پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے ہر انسان جو محبت کرنا چاہتا ہے وہ پیغمبر اسلام سے درس لے سکتا ہے مگر چونکہ یہ ایک جاہل آدمی اور ایک قرآن انسان ہے آپ اس کے تقاریر کو سنیں آپ کو لگے گا واقعا اس کی اچھا میں تو آپ کو یعنی عجیب و غریب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان بھگوا پہن کے بیٹھا ہوا ہے میں تمام ہندو کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تمام تقاریر سنیں اور سننے کے بعد مجھے بتائیں کیا اس کی تمام تقاریر میں ایک جملہ بھی وہ ہے کہ جو شریر حام اپنی زبان سے بول سکتے تھے نہیں کسی مسلمان نے کبھی شریر حام کی توہین نہیں کی کبھی کسی مسلمان نے شریر کرشن کی توہین نہیں کی کبھی کسی مسلمان نے ہنمان جی کی توہین نہیں کی کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کی آستہوں کے مرکز ہیں شریر حام سے لوگوں کی آستہ جوڑی ہے شریر کرشن سے لوگوں کی آستہ جوڑی ہوئی ہے تو جہاں آستہیں جوڑی ہوتی ہیں وہاں اس کو کی توہین نہیں کی جاتی مگر یہ اللہ لیلان توہین کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو شہرت چاہیے اس کو سیاسی پروٹوکول چاہیے اس کو حفاظتی دستے چاہیے حکومت کر رہی ہے یہ کر کے ملے گا بھئی آپ اگر لوگوں کو جوڑنے کی بات کرو گے تو لوگ کہا آپ کو عزت دیں گے آپ توڑی یہ دس آدمی آپ کے ساتھ مل جائیں گے مگر جیسا وہ ہے ویسے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا صاحب آپ نرندر موڈی جی کی سانسدی چھتر سے دیش کے پردھان منطری کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کی نرسیمہ نند جیسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے تاکہ آپ کی آواز بنارس کے عزت دار چینل کی جانب سے کوشش یہ کی جائے گی کہ پردھان منطری تک یہ آواز پہنچے اور آپ کا میسج پہنچے کیا کہنا چاہیں گے نرسیمہ نند کے حوالے میں آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے ملک کے پی ایم وزیر اعظم عزت ماب جناب نرندر موڈی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے ہندووں کے نتہ ہیں اتنی مسلمانوں کے نتہ ہیں جتنی محبت آپ سے ہندو کرتے ہیں اتنی مسلمان کرتے ہیں لہٰذا جتنی آپ ہندووں کی آستہ کا خیال رکھتے ہیں اتنی مسلمانوں کی بھی آستہ کا خیال رکھیں جس آستہ سے لوگ ہندو لوگ شری رام کو دیکھتے ہیں اسی آستہ سے لوگ مسلمان پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی رام کی توہین کرے تو آپ بھی سوچئے کہ اس ملک میں کوئی پیغمبر اسلام کی توہین نہ کرے اس لیے کہ جب ہندو مسلم ملتے ہیں تب ہی ملک بنتا ہے جب ہندو مسلم آپس میں گلے ملتے ہیں تب ہی ہندوستان بنتے آئے آپ ہندووں کے نیتا نہیں ہیں آپ ہندوستان کے نیتا ہے ہندوستان میں سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے بودھ بھی ہے برہمن بھی ہے مسلمان بھی ہے شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے ہنفی بھی ہے مالکی بھی ہے آپ کو سب کی آستاؤں کا خیال لکھنا ہے آپ کو دیوالی کا بھی خیال لکھنا ہے آپ کو رمضان کا بھی خیال لکھنا ہے آپ کو دسیرے کا بھی خیال لکھنا ہے آپ کو محرم کا بھی خیال لکھنا ہے اس لیے کہ آپ ہندوستان کے نیتا ہیں فقط و السلام